مباشر لکمان سالوں میں مجھے ایک بات کا بتا ہے کہ ان کی ایک پریڈکشن عمران خان کے بارے میں غلط ہوئی تھی تو انہوں نے فوری طور پر کہا کہ آج سے پریڈکشنز بن اس کے بعد جیسے وہ کہتے ہیں نا سنیاسیوں کی زبان میں کہ انہوں نے گیان کیا دوبارہ سے جا کے اور پھر انہوں نے نئی تحقیقات کی کہ ان کی پریڈکشن کیوں غلط ہوئی تھی آج وہ ہمیں اپنے نئے علم کے ساتھ یہاں بھی بیٹھیں اور وہ بتائیں گے کہ جناب کس کے لیے کیا کیا اس کی ہاتھ کی لکیریں بولتی ہیں سادق صاحب کسی تاروک کے محتاج نہیں ہے آپ نے ان کو بارٹ ٹیلویزن چینل سے بھی دیکھا ہوگا ہمارے شو میں بھی دیکھا ہوگا لیکن آپ نے اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پریز کر لیں بیل آئیکن کو پریز کا نامات بھولیے گا تاکہ تازہ ترین اپ ڈیٹس اور وڈیوز آپ کو بروقت ملتی رہے ہیں سادق صاحب السلام علیکم وآلیکم السلام کونسی پریڈکشن غلط ہوئی تھی اچھا اس طرح سے ہے کہ میری عمران خان صاحب کے بارے میں پیش کوئی غلط تھی کہ وہ بحثیت کینگ میکر جب یہ غلط ہوئی تو پھر اس کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ تب تک میں پریڈکشن نہیں کروں گا جب تک اس کی علمی توجی پیش نہ کروں گا صرف یہ غلط ہو گئی یہاں تو پتہ نہیں بیس سال میں پہلی میری پریڈکشن غلط ہوئی پھر اس کے بعد میں نے ریورس انجنرین پر کام کیا اٹھارمی صدی میں جو سینہ بسینہ علم منتقل ہوتا چلا آ رہا تھا کیروں نے پہلی کتاب لکھی میرے تک سب کے سب کیروں کے فالور ہیں اور جتنی بھی بعد میں کتابیں لکھی گئیں کہہ رو کہ اسی گیان کو جو انہوں نے لکھا اور جو اصول مرتب کیے اسی کو فالو کر کے اس کے حق میں لکھا لیکن اس کے بعد سوال بہت پیدا ہوئے مثال کے طور پر کہ شیخ زیاد بن سلطان کے ہاتھ پر دولت کی لکیر نہیں لیکن دولت ہے اسی طرح بشمار ایسے سوال جب میں نے وہ لکیر بھی ختم ہوگی ہوگی نا وہاں پہ آکے اتنی زیادہ دولت دیکھ کے جہا اچھا جب میں نے دیکھا تو اس میں مبشر اس طرح سے ہے کہ عمران خان کے ہاتھ پر جو گیارہ بہرہو کی علامات ہیں اس کے مطابق کوئی ایسی علامت موجود نہیں تھی جب یہ میری پیڈکشن غلط ہوئی تو پھر اس پر میں نے دوبارہ سے ریورس انجننگ کی طرح کام کیا اور ایک سو ایک غیر معمولی اور بتیس راجہ یوگ تلاش کیے پھر اس کے بعد میں ٹیلوین پر آیا اور یہ ساری علمی توجیز ساتھ لے کر آیا خان صاحب کے ہاتھ پر مانٹ آف جوپیٹر پر راجہ یوگ کی علامت ہے جس کا ذکر بلکل کیرو کے بلکل قانون میں نہیں میں نے پھر بتیس راجہ یوگ ایک سو ایک غیر معمولی علامات اور پھر اس کے بعد ساتھ نئی طرح سے جو دور جدید مخلوط معاشرہ چل رہا ہے اس میں جو قبائل کے دور سے پڑھے جاتے تھے ہاتھوں کی ساخت اس کو نئے طریقے سے ان کی حیثیتوں کے اعتبار سے ترتیب دیا اب جب ہم خان صاحب کا پرنٹ پڑھتے ہیں تو ان کے ہاتھ سے راجہ یوگ اٹھا لیں تو کیرو کی پاہمسٹری پڑھیں تو وہ کنگ میکر ہیں اگر اس راجہ یوگ کا رکھ دیں تو پھر وہ کنگ ہیں اسی طرح سے اب سوالی پیدا تھا کتنی دیر کت کے اچھا اس طرح سے ہے کہ خان صاحب کے ہاتھ پر ہتھیلی گہری گہری ہتھیلی بنیادی طور پر میں آپ سب کے لیے گزارش پیش کرتا چلوں نائنٹین نائنٹی سکس میں میری پہلی ملاقات تھی خان صاحب کے ساتھ ہینڈ پرنٹ لینے کے بعد تب بھی اس نتیجے پر پہنچا تھا کہ جب اٹھارہ سال گزر جائیں گے یہ بھی میرا کالم جو ہے میری اپنی ویب سائٹ پر پڑا ہوا ہے اور پورے صفحے کا کالم لکھا تھا ہتھیلی گہری بہت ایک لمبا عرصہ گزر جانے کے بعد اس وقت لکھا تھا کہ بہتی ہے کنگ میکر کامیابی کا پتہ دیتی ہے کنگ کی میں تشریح کر چکا ہتھیلی گہری بنیادی طور پر نوے دن کی بجائے ایک سو بیس دن میں کامیابی کا پتہ دیتی ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ سیکسس سٹوری بنائیں گے تو صحیح اسی طرح سے کھیلیں گے جس طرح سے پانچ روزہ ٹیسٹ میچ کھیلتے ہیں ارام سے ٹک ٹک کرتے ہوئے آپ کا مطلب ہے جس طرح سے پانچ روزہ ٹیسٹ میچ کھیلتے ہیں کھیلیں گے لیکن نوے دن کے بجائے ایک سو بیس دن میں کامیابیاں ملیں گے واللہ علم بیس سوپ مل جائیں گی ملنے کی علامات پہی جائے ہیں ابھی تو اسلامباد کا موسم بڑا عبرالود ہے اور بڑی سٹورمز آ رہی ہیں وہاں پہ پورے اپنا مشرقی پنجاب اور سنٹرل پنجاب میں تو کیا کریں گے ان کا اچھا اس طرح سے ہے کہ میں ایک ٹیلیوین پر سن رہا تھا ڈاکٹر دانش کہہ رہے تھے کہ مونس الہی کو بزارت اگر دے دیتے تو کم از کم مسلم لیگ کاف کے ساتھ ان کے تعلقات خراب نہیں ہوتے ان کے پروگرام میں سن رہا تھا میرے پاس چودری مونس الہی صاحب کے پرنٹ پڑے ہوئے ہیں جب وہ عمر کے تی تیس برس میں تھے تو تب میں نے ان کے ہینڈ پرنٹ لیے تھے اب وہ ماشاءاللہ ترتالیس برس کے ہو گئے ہیں عمرے تو انہیں بتائیں آپ صرف زیچائی بتائیں نہیں جو میں عمر نہیں بتاؤں گا تو وہ میرے کارہین کو سمجھ نہیں آئے گی نہیں آئے گی بالکل سمجھ اب ہو یہ رہا ہے کہ چوئی صاحب کے ہاتھ پر مقدر کی لکیر بڑی سست ہے حالات تو پیدا ہونے تھے نمبر ایک میری جب فرس ٹائم 1988 میں چودری پرویز الہی صاحب سے ملاقات ہوئی تو آپ کے ایک جاننے والے آسٹرالوجسٹ جو پہلے پامیسٹ ہوا کرتے تھے انہوں نے کہا کہ آپ کے ہاتھ پر وزارتِ اللہ کی لکیر نہیں پائے جاتی اور وہ خود کہا کرتے تھے پھر میں نے انہیں کہا کہ پائی جاتی ہے اور یہ اب دوبارہ نہیں کہیں گے اور آپ وزیر اللہ پنجاب ضرور بن جائیں گے اور الحمدللہ بنیں یہاں یہ ثابت کرنا نہیں ہے کہ میری کتنی پیشگوئیاں درست ہوئیں ایک غلط ہونے پر خدا حافظ کر گیا تھا کچھ عوامل بھی بنتے ہیں لوگوں کے لیے جس کی بنیاد پر یہ معاملات آگے پیچھے چلتے ہیں والعالمی سواب اچھے دی اب کیا ہوگا یعنی پہلے تو مجھے بتائیں کہ آپ کیونکہ ہاتھ کی لکیروں سے آپ ڈیل کر رہے ہیں تو ہم انڈویجولز کے مطلع کی بات کریں گے اب میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ جی پاکستان پیپلز پارٹی کا یا پی ایم ایل این کا یا پی ٹی آئے کا یا جے ایو آئے کا یا جماعت اسلامی کا کیا فیوچر ہے اب وہ تو انڈویجولز کے اوپر یہ آپ بتائیں گے تو مجھے یہ بتائیے گا کہ جن جن لوگوں کے آپ کے پاس ہیں پرنٹس کافی لوگوں کی ہیں ان میں کونس ہے جس کے اوپر اب ہمیں نظر رکھنی چاہیے ابھی تو ایس سچ جن کے میرے پاس پرنٹ ہیں ان میں خاصہ بھی ہیں جن پر نظر رکھنی چاہیے کہ سروائی کر جائیں گے دوسرا ابھی کوئی دکھائی نہیں دیتا اس کی ایک چھوٹی سی مثال لیتا ہوں دوہزار سترہ میں ادھی فریال تالپور سے ملوایا گیا تو ان کا ہاتھ دیکھنے کے بعد میں نے اوزارش پیش کی کہ اٹھارہ میں آپ تو سی ایم بنتی دکھائی نہیں دیتی جب میں باہر نکلا تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی اچھی پیش گوئی نہیں تھی تو انہوں نے خوش تو نہیں ہونا تھا لیکن بڑے لوگ ہیں بہت بڑے لوگ ہیں اور بڑے دل والے لوگ ہیں اس میں کوئی دوسری رائے نہیں بہت بڑے دل والے لوگ ہیں یہ جتنی تعریف کی جائے کم اچھی بات ہے نا اب قسمت کا حال بتائیں اچھارہ میں نہیں بنی سی ایم انیس میں ان کے مشکل حالات کا بتایا گیا انیس میں جب ان کے مشکل حالات کا بتایا گیا تو پھر وہ جیل چلے گئے جیل جانے کے بعد جب وہ پڑکشن آرڈر پہ آئیں تو اسی وقت انہوں نے جن کے ثلو میں پہلے ملا تھا ان کو حکم کیا کہ فوراں بلایا جائے میں حاضر ہوا وہاں کراچی ہاتھ دیکھنے کے بعد ایک ٹائم فریم بنا کر دیا اچھا ان کی میں سزا تو کم نہیں کر سکتا تھا ایک ٹائم فریم جو چل رہا ہے وہ بتایا اس سے ادھی اتنا انرجیٹک ہو گئے کہ آپ سوچ نہیں سکتے ان کے لیے اب جیل مسئلہ نہیں تھا اس لیے کہ ان کے ذہن میں ایک بات تھی کہ یہ اس ٹائم فریم تک میں جیل میں ہوں اس کے بعد میں واپس آ جائے دن بدلنے والے ہیں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایک نیگٹیف چیز جو ہے اس کے بعد جب ہم پازیٹیف پہ جاتے ہیں تو بلاول کا بھی ہینڈ پرنٹ ہے آپ کے پاس بلاول صاحب کے ہینڈ پرنٹ میں رہ پاس نہیں ہے عجب ہو نہیں ہے پیپلز پارٹی کے کسی مشہور آدمی پیپلز پارٹی کے بشمار شخصیات جتنی بھی ہیں بہت بہت بشمار شخصیات مراد علی شاہ صاحب رہیں گے مراد علی شاہ صاحب ساتھ ہی کھیلتے رہیں گے اتنا بھی مطلب گئی گزری بات نہیں ہے مراد علی شاہ صاحب مجھے تو لگ رہا ہے ان کی حکومت خطرے میں پڑی بھی ہے حکومت خطرے میں ان کی جب سے آئے ہیں روزانہ خطرے میں ہی رہتی ہے ہر تیسرے دن میں سنتا ہوں خطرے میں ہے تو ان کی حکومت خطرے میں ایک تفاہ تو آپ نے دیکھ لیا پرویز الائی کو وزیر اعلیٰ دوسری تفاہ دیکھ رہے ہیں چودری پرویز الائی عمر کے آخری حصے تک خوشبخت ترین انسان ہیں بہت ہی خوشبخت ترین انسان ہیں رہیں گے کہ نہیں وزیر اعلیٰ اچھا اگر میری اپنی خواہش ہے باقی ہاتھوں کی لکیروں کے حوالے سے کہا جا سکتا ہے کہ خوشبخت ترین انسانوں کو زندگی میں ایک سے زائد مرتبہ چانسز ملتے ہیں اگر یہاں بھی کہیں تو ایک بڑا خوبصورت واقعہ سنا دیتا ہوں جو بڑا مستند ہے باقیات سنیں گے بعد میں پہلے ہاتھوں کی لکیروں کا سنیں ہاتھوں کی لکیروں کے حوالے سے بڑے خوشبخت ترین انسان ہیں ان کو ایک سے زائد مرتبہ مواقع مل جاتے ہیں چوئی صاحب بڑے خوشبخت ترین انسان ہیں جیسے نواز شریف ہیں نواز شیف بھی خوشبخت ترین انسان ہیں لیکن عمر کے ستر اکتر سیونٹی ون ستر اکتر پچیس دسمبر نائنٹین فورٹی نائن ان کا حیز جس میں ستر اکتر میں بنتے ہیں تو وہاں جب ہم ان کے ہاتھ پر مقدر کی لکیر دیکھتے ہیں تو ڈراؤپ ہو گئی ہے جب مقدر کی لکیر دیکھتے ہیں تو ڈراؤپ ہو گئی ہے تو ڈراؤپ ہونے کے بعد پھر دوبارہ اب آگے چل کر کوئی چانسیز نظر نہیں آتے واللہ عالمی سواپ نہیں لگتے مقدر کی لکیر ستر اکتر کے بعد مریم نے ان کا ہاتھ نہیں دیکھا اور شباز شریف شباز شیف کے ہاتھ پر ایک مجھے ہینڈ پرنٹ ملا بڑا کلوز کیامرہ پرنٹ تو ان کے عمر کے آخری حصے میں جا کر سن لائن اور لک لائن عمود کے خط کی طرح کھڑی ہیں وہ خود بھی کھڑے ہی رہتے ہیں اور یہ دونوں لکیریں عمود کے خط کی طرح کھڑی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے آخری پہر میں بھی خوش نصیبی ان کا تو ساتھ دیتی رہے گی ان کا ساتھ دیتی رہے گی ان کا ساتھ میاں صاحب کا دیتی رہے گی میاں شباز شریف صاحب کا اس کا مطلب ہے کہ میاں شباز صریف جو اتنے ایکسائٹڈ ہیں آج کل اور فروری میں آنا چاہ رہے ہیں ان کو کو امیدیں بن گئی ہیں میں پرائیم نیوستر کی بات نہیں کر رہا لفظ خوش نصیبی کی بات کر رہا ہوں اس لیے کہ شیٹن پہ جاتی ہے اور پھر اس کے بعد سن لائن جو ہے وہ عمود کے خط کی طرح کھڑی ہے اور بڑی زبردست قسم کی باکمال قسم کی سن لائن ہے آجا جتنے ہاتھوں کے آپ کے پاس اکس موجود ہے ان میں کسی کا بتائیں کہ جو آپ سمجھتے ہوں کہ اس کا باقی بہت برا ڈائیم ہے اچھا اس طرح سے ہے کہ ابھی سردست جتنی بھی اہم شخصیات ہیں ان میں کسی کے ہاتھ پر بھی جو میرے پاس موجود ہیں ہینڈ برینڈ کسی کا برا وقت نہیں چل رہا مشکل حالات چل رہے ہیں لفظ استعمال کریں تو اب بسیکلی نیب آرڈننس آگیا تو برا وقت کیوں چلے گا کسی کا اچھا ہے لوگوں کو یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے نیب آرڈننس کے بارے میں یہ آرڈننس پہلے سے بھی اس کا جو سب سے بڑا پرابلم ہے نا یہی کہا جا رہا ہے کہ بارے ثبوت جو ہے نا وہ ملزم دے سی بی آر کے قانون میں بھی آپ جا کر پڑھ لیں اس میں بھی کہا جاتا ہے کہ یہ جاداد آپ نے کہاں سے بنائی تو اس کے اے سورس آف انکم وہ پوچھتے ہیں نیٹے کے وہ بتاتے ہیں کہ تم نے یہ غلط طریقے سے احمال حاصل کیا ہم ایسا کرتے ہیں ہمارے پاس فسیلٹی ہے ہم اس کو لائیو بھی کر سکتے ہیں بالکل ٹھیک ہے تو اکلے ایک دو دن کے بعد ہم اس کو لوگوں کو انیونس کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اور جو جو ہمیں کومنٹس میں اپنے ہینڈ پرنٹس بھیجتا ہے وہ ہم آپ کو پہلے بجباہ دیتے ہیں اور پھر لائیو آپ کے ساتھ پروگرام کرتے ہیں جس میں لوگ ٹویٹر کے ذریعے یا اپنے کومنٹس کے نیچے آ کے اس کے پر اپنی سوالات بھی پوچھ سکتے ہیں تو ایسا کرے نا ہم بڑے لوگ کی جو سنتے رہے ہیں ہر آدمی کو اپنے مطلق سننے کا جس جو ہے چلیں آپ کے حکم کی تعمیل ہوگی یہ کام میں بیس سال پہلے کرتا رہا تو یہ بیس سال کے اور بچے بڑے آگئے ہیں جن کو بڑا انٹرسٹ ہے تو میرا مطلب ہے وہ بیس سال پہلے جن کو دیکھا تھا وہ پنتالیس سال تک پہنچتا ہے چالیں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ میں اس کو کانڈینو کروں کیونکہ زیادہ دیکھتے ہیں ہمارا کر لیں کوئی ایک دو دن کے بعد ہاں ہاں کر لیں کوئی مسئلہ لائیو میں تو ہم پہلے ان کے امپریشنز لیں کہ بعد میں لیں وہ اپنے امپریشن بھیج دیں تو اس میں سے جو آپ سیلیکٹ کریں گے ہم سیلیکٹ حسانی کریں گے ہم کریں گے میں کہتا ہوں جو پہلے آئیں گے ہم باری آنے پہ میکسیمم ہو سکتا ہے ہم باری لگا کے کریں گے ہم کوئی سفارش نہیں اس میں ایک بات یاد رکھئے گا آپ جب مجھے ہینٹ پننٹ بھیجیں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ جس عمر کے حصے میں ہیں آپ کے لیے کون سے شبے بہتر تھے کس کلاس میں پڑھ رہے ہیں آپ کو مزہ آئے گا اگر کوئی شخص مجھے ہینٹ پننٹ بھیجتا ہے اور وہ عمر کے اس حصے میں ہے جہاں سے ایڈوکیشن سے فارغ ہو چکا اس کو بتاؤں گا کہ عمر کے کس حصے میں اس نے اپنے ایڈوکیشن سے فارغ تحصیل ہوا اگر وہ ارلیہ سٹیج میں ایمین کہ عمر کے پندرہ بیس سال کی عمر کے ان بیٹوین میں بھی ہے اور بارہ چودہ سال کی عمر تک پڑھا تو وہ بھی نکال کے دوں گا کہ آپ بارہ چودہ سال کی عمر تک پڑھے بڑی بات ہے لیکن ہم یہاں پہ ہم صرف ان کا کوئیسٹن یا کوئیسٹن انٹرٹین کریں گے اور ہر ایک آپ سوال پوچھے گا آپ کریئر کے بارے میں پوچھیں جوب کے بارے میں پوچھیں پیسے کے بارے میں شاندی کے بارے میں کسی جیس کے بارے میں پٹ وان کوئیسٹن پر پرسن زیادہ لوگوں اٹھاکے زیادہ زیادہ لوگ پوچھ سکیں لیکن ایک میری شرط ہے کہ آپ کا سوال ہم اس سے پوچھیں گے کہ جب آپ سبسکرائبر ہوں گے اس چینل کے نون سبسکرائبرز پھر بہرحال ویٹ کریں آپ وہ لائن میں لگے رہے ہیں اگر وہ ختم ہوگے سبسکرائبرز تو پھر ہم سب نون سبسکرائبرز کو بھی پوچھ لیں گے بٹ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پریز کریں بیل آئیکن کو پریس کریں خاص طور پر اگر آپ کو انٹرسٹ ہے سادق صاحب سے سوال پوچھنے کا تو سبسکرائب کر کے اپنے دونوں ہاتھوں کے امپریشنز جو ہیں وہ اس کو شامل کرتے ہیں انڈر تا نیکس ٹائم اللہ حافظ